پنجاب اور خیر پختونخواہ میں انتخابات کم ہوں گے؟ پنجاب اور خیر پختونخواہ انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درخواستوں پر سمات چیف جسس کی سبراہی میں پانچ رکھنی لارجر بینچ سمات کر رہا ہے جسس اجازل احسن، جسس منیب اختر، جسس امین الدین، جسس جمال مندو خیل بینچ میں شامل آپ کو بتا دے چلیں کہ پنجاب اور خیر پختونخواہ میں انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درخواستوں پر سمات اسلام آباب نے چیف جسس کی سبراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سمات کر رہا ہے جسس اجازل احسن جسس منیب اختر جسس امین الدین جسس جمال مندو خیل بینچ میں شامل پنجاب اور خیر پختون خواہ میں انتخابات کم ہوں گے پنجاب اور خیر پختون خواہ انتخابات ملتبی کرنے کے خلاف درخوستو پر سمات چیف جسس کی سبراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سمات کر رہا ہے جسیس اجازل احسن، جسیس منیب اختر، جسیس امین الدین اور جسیس جمال وندو خیل بینچ میں شامل آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب اور خیر پختون خواہ انتخابات ملتبی کرنے کے خلاف درقوستوں پر سمات چیز جسیس کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سمات کر رہا ہے جسیس اجازل احسن، جسیس منیب اختر، جسیس امین الدین اور جسیس جمال وندو خیل بینچ میں شامل پنجاب اور خیر پختون خواہ میں انتخابات کم ہوں گے؟ پنجاب اور خیر پختون خواہ انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درخواستوں پر سمات چیف جسٹس کی سرباہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سمات کر رہا ہے جسٹس اجازل ایسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال مندو خیل بینچ میں شامل پنجاب اور خیر پختون خواہ میں انتخابات کم ہوں گے؟ پنجاب و خیر پختونخواہ انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درخواستوں پر سمات چیز جسس کی سبراہی میں پانچ رکنی لارجر بینٹ سمات کر رہا ہے جسس اجازو لحسن، جسس منیب اختر، جسس امین الدین اور جسس جمال مندو خیل بینٹ میں شامل آپ کو بتائیں کہ پنجاب و خیر پختونخواہ انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درخواستوں پر سمات چیز جسس کی سبراہی میں پانچ رکنی لارجر بینٹ سمات کر رہا ہے جسٹس اجازل احسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال مندخل بینچ میں شامل پنجاب اور خیبر پکتونخواہ انتخابات کب ہوں گے؟ پنجاب اور خیبر پکتونخواہ انتخابات منتبی کرنے کے خلاف درقوستوں پر سماد چیف جسٹس کی سبراہی میں پانچ رتنی لارجر بینچ سماد کر رہا ہے جسٹس اجازل احسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال مندخل بینچ میں شامل پنجاب اور خیبر پکتونخواہ میں انتخابات کب ہوں گے؟ پنجاب اور خیبر پکتونخواہ انتخابات ملتبی کرنے کے خلاف درخواستوں پر سمات چیف جسٹس کی سبراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سمات کر رہا ہے جسٹس اجازو لیسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال مندخیر الوینچ میں شامل پنجاب اور خیبر پکتونخواہ میں انتخابات کب ہوں گے؟ پنجاب و خیبر پختون خواہم انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درقوستوں پر سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی لاجر بینچ سماعت کر رہا ہے جسٹس اجازو لیسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال مندو خیل بینچ میں شامل آپ کو بتائیں کہ پنجاب و خیبر پختون خواہم انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درقوستوں پر سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سماد کر رہا ہے جسٹس اجازو لیسن جسٹس منیب اختر جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال مندقل بینچ میں شامل پنجاب اور خیبر پکتون خواہ میں انتخابات کم ہوں گے پنجاب اور خیبر پکتون خواہ انتخابات ملتبی کرنے کے خلاف درقاستوں پر سماد چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سماد کر رہا ہے جسٹس اجازو لحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال مندخیل بینچ میں شامل پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں انتخابات کب ہوں گے؟ پنجاب اور خیبر پختون خواہ انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درخواستوں پر سمات شیف جسٹس کی سبراہی میں پانچ رکنی لاجر بینچ سمات کر رہا ہے جسٹس اجازو لحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال مندخیل بینچ میں شامل پنجاب اور خیبر پکتون خواہ میں انتخابات کب ہوں گے؟ پنجاب اور خیبر پکتون خواہ انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درخواستوں پر سمات چیف جسس کی سربراہی میں پانچ رکنی لاجر بینٹ سمات کر رہا ہے جسس اجازو لیسن، جسس منیب اختر، جسس امین الدین اور جسس جمال مندوخیل بینٹ میں شامل آپ کو بتائیں کہ پنجاب اور خیبر پکتون خواہ انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درخواستوں پر سمات چیز جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سماد کر رہا ہے جسٹس اجازل احسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال مندخیل بینچ میں شامل پنجاب اور خیبر پکتون خواہ میں انتخابات کب ہوں گے؟ پنجاب اور خیبر پکتون خواہ انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درقوستوں پر سماد چیز جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سماد کر رہا ہے جسٹس اجازو لیسن جسٹس منیب اختر جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال مندخیل بینچ میں شامل ناظرین آپ کو بتائیں کہ پنجاب اور خیبر پکتون خواہ انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت چیف جسٹس کی سبراہی میں پانچ رکمی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے جسٹس اجازو لیسن جسٹس منیب سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پکتون خواہ انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق کیس الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے مشاورت کی جسٹس مندخیل کا کہنا ہے کس آرڈر کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کیا میری آج پہلی پیشی ہے وقی الیکشن کمیشن عرفان قادر کا کہنا ہے میرے ریمارک سے ابہام پیدا ہوا جسٹس جمال خان مندخیل کا کہنا ہے کہ ہمارے حساب سے فیصلہ چار ججز کا ہے سپریم کورٹ کی اکسیرتی فیصلے نے اسکت نوٹس کو مسترد کر دیا تھا سپریم کورٹ پر پنجاب اور خیوہ پکتون خواہ میں انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق کیس جسٹس مندخیل کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے مشاورت کی کس آرڈر کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کیا الیکشن کمیشن عرفان قادر کا کہنا ہے کہ میری آج پہلی پیشی ہے جسٹس جمال خان مندخیل کا کہنا ہے کہ میرے ریمارک سے ابہام پیدا ہوا ہمارے حساب سے فیصلہ چار ججز کا ہے سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے افخد نوٹس کو مسترد کر دیا تھا سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیوہ پکتون خواہ میں انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق کیس جسٹس مندخیل کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے مشاورت کی کس آرڈر کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کیا الیکشن کمیشن عرفان قادر کا کہنا ہے کہ میری آج پہلی پیشی ہے میرے ریمارک سے ابہام پیدا ہوا جسٹس جمال مدخیل کا کہنا ہے کہ ہمارے حساب سے فیصلہ چار ججز کا ہے سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے افخد نوٹس کو مسترد کر دیا تھا سپریم کورٹ پر پنجاب اور خیوہ پکتون خواہ میں انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق کیس جسٹس جمال مدخیل کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے مشاورت کی کس آرڈر کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کیا وکیل الیکشن کمیشن رفان قادر کا کہنا ہے کہ میری آج پہلی پیشی ہے میرے ریمارک سے ابہام پیدا ہوا جسٹس جمال مدخیل کا کہنا ہے کہ ہمارے حساب سے فیصلہ چار ججز کا ہے سپریم کورٹ کی اکثریتی فیصلے نے افخد نوٹس کو مسترد کر دیا تھا سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیوہ پکتون خواہ میں انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق کیس جسٹس جمال مدخیل کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے مشاورت کی کس آرڈر کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کیا وکیل الیکشن کمیشن رفان قادر کا کہنا ہے کہ میری آج پہلی پیشی ہے میرے ریمارک سے ابہام پیدا ہوا جسٹس جمال مدخیل کا کہنا ہے کہ ہمارے حساب سے فیصلہ چار ججز کا ہے سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے افخد نوٹس کو مسترد کر دیا تھا پنجاب اور خیر پختون خواہ میں انتخابات کب ہوں گے پنجاب اور خیر پختون خواہ انتخابات ملتبی کرنے کے خلاف درخواستوں پر سمات جسٹس جمال مدخیل کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے مشاورت کی کس آرڈر کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کیا جبکہ وکیل الیکشن کمیشن رفان قادر کا کہنا ہے کہ میری آج پہلی پیشی ہے میرے ریمارک سے ابہام پیدا ہوا جسٹس جمال مدخیل کا کہنا ہے کہ ہمارے حساب سے فیصلات چار ججز کا ہے سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے اسکت نوٹس کو مسترد کر دیا تھا سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیر پختون خواہ میں انتخابات ملتبی کرنے سے متعلق کیس جسٹس جمال مدخیل کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے مشاورت کی کس آرڈر کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کیا جبکہ الیکشن کمیشن ارفان کاظر کا کہنا ہے کہ میری آج پہلی پیشی ہے میرے ریمارک سے ابہام پیدا ہوا جسٹس جمال مدخیل کا کہنا ہے کہ ہمارے حساب سے فیصلہ چار ججز کا ہے سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے اسکت نوٹس کو مسترد کر دیا تھا منجاب اور خیر پختون خواہ میں انتخابات کب ہوں گے منجاب اور خیر پختون خواہ انتخابات ملتبی کرنے کے خلاف درخواستوں پر سمات جسٹس جمال مدخیل کا کہنا ہے کہ کس آرڈر کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کیا وکیل الیکشن کمیشن ارفان قادر کا کہنا ہے کہ میری آج پہلی پیشی ہے جسٹس جمال مدخیل کا کہنا ہے کہ میری ریمارک سے ابہام پیدا ہوا ہمارے حساب صرف فیصلہ چار ججز کا ہے سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے اسکت نوٹس کو مسترد کر دیا تھا سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں انتخابات ملتبی کرنے سے متعلق کیس جسٹس جمال مدخیل کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے مشاورت کی کس آرڈر کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کیا وکیل الیکشن کمیشن ارفان قادر کا کہنا ہے کہ میری آج پہلی پیشی ہے میرے ریمارک سے ابہام پیدا ہوا جسٹس جمال مدخیل کا کہنا ہے کہ ہمارے حساب سے فیصلہ چار ججز کا ہے سپریم کورٹ کے اکثرتی فیصلے نے از خود نوٹس کو مسترد کر دیا تھا سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں انتخابات ملتبی کرنے سے متعلق کیس جسٹس جمال مدخیل کا کہنا ہے کہ کس آرڈر کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کیا جبکہ وکیل الیکشن کمیشن ارفان قادر کا کہنا ہے کہ میری آج پہلی پیشی ہے جسٹس جمال خان مدخیل کا کہنا ہے کہ میرے ریمارک سے ابہام پیدا ہوا ہمارے حساب سے فیصلہ چار ججز کا ہے سپریم کورٹ کے اکثرتی فیصلے نے از خود نوٹس کو مسترد کر دیا تھا پنجاب اور خیبر پختون خواہ انتخابات ملتبی کرنے کے خلاف درخواستوں پر سمات جسٹس جمال مدخیل کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے مشاورت کی کس آرڈر کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کیا وکیل الیکشن کمیشن ارفان قادر کا کہنا ہے کہ میری آج پہلی پیشی ہے اس حوالے سے مرسط نوید خوکر موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی نوید آگاہ کیجئے گا جب آپ کو بتا دیتے ہیں تنجاب کے اور کے پیٹی کے قبل جاتی انخابات کہ عام انخابات کے لیے آٹھ اکتوبر تک موخر کرنے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو پاکستان پیپس پارٹے پاکستان تیریک انصاف جو درخواست لائر کی تھی اس پر کیس کی سماعت ہے وہ شروع ہوئی ہے پانچ حکنی حاضر لارجر بینچ ہے اس کی سماعت کا رہا ہے بینچ میں جسیس عمرتہ بن لیال جسیس جازو ایسن جسیس مونی بختر جسیس عمین عمیل الدین خان اور جسیس جمال خان مندوخیل چامل ہے آج جب یہ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو اس وقت جسیس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ میں کلیسکیشن کرنا چاہ رہا ہوں اپنے کل کی بیان کے حوالے سے کہ جب معاملہ جو کل فرامنے آلا ہے اس میں یہ وزاعت کرنا چاہتا ہوں کہ فیصلہ تین چار کا فات تین کا نہیں تھا جب چار کا فیصلہ آؤ تو تین جسیس کا فیصلہ اقلیت میں چلا جاتا ہے فیصلہ تین دو کا نہیں تھا تو الیکشن کمیشن نے شیڈول کیسے جاری کیا اس موقع پر فاروق ایشنائک ہیں جو وہ روستم کی اوپر آگے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان پپرس پارٹی اس کیس میں درخواست داہر کرنا چاہتی ہے اور اس موقع پر جیف جسیس نے کہا کہ آپ اتنا موقع پیش کرنا چاہتے ہیں چیف جسیس نے کہا کہ آپ درخواست پی ڈی ایم کی طرف سے ہے پپس پارٹی کے وکیل فاروق ایشنائک نے کہا پپس پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے جیف جسیس نے کہا کہ پہلے الیکشن کمیشن کے وکیل کو سنیں گے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے اس موقع پر جسیس جمال خان مندوخیل نے مزید یہ بھی کہا کہ چار جسیس میں سے دو میرے بھی سینئر ہیں چلیں آپ کے وضاعت آگئی ہے جسیس جمال خان مندوخیل سے مقالمہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ میں نے بھی مزید مات کرنی ہے فاروق ایشنائک نے کہا انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے فاروق ایشنائک نے مزید کہا کہ جسیس جمال کی ریمارک کے بعد فل کورٹ بنائی جانے چاہیے فل کورٹ کیوں وہی ساتھ جسیس بینچ میں بیٹھنے چاہیے یہ کہنا ہے جسیس جمال خان مندوخیل کا اس موقع پر فاروق ایشنائک نے کہا کہ فل کورٹ وقت یہ ضرورت ہے پہلے فیصلہ کریں کہ چار تین کا فیصلہ تھا یا دو تین کا فیصلہ تھا سارے قوم ابحام میں شکار ہے اور قوم ہے جو اس وقت سارے سیٹم پورٹ آف پاکستان کو دیکھ رہی ہے اس موقع پر عرفان قادر پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے جانب سے عرفان قادر ہیں جو انہوں نے کہا کہ میں آج پہلے پیشی پر پیش ہوا ہوں اس سے پہلے جسیس نے کہا کہ آپ سے پہلے تو سباتیسہ کمیشن کے وکیل تھے ہم اس کیس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں جسیس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ میں اپنے کل کے بعد پر جو فیصلہ ہے اس کے اوپر قائم ہوں سپریم پورٹ کے اندرونی معاملے پر جو میرے ریمارکس تھے ہیں وہ کورٹ ٹول سے متعلق کے ان ریمارکس کو میڈیا میں غلط رنگ دے کر پیش کیا گیا ہے اس موقع پر وکیل جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے اس نے دلائل شروع کی اور انکہاں کی تاریخ مقرر کرنے کے بعد شیڈول جاری کیا اور انخوابات کی تیاریاں شروع کر دی الیکشن کمیشن نے آرٹیکل دو سو اٹھارہ کی زمداری الیکشن کمیشن کے اوپر آرٹیکل دو سو اٹھارہ کی زمداری کسی بھی قانون سے بڑھ کر ہے انخوابات کے لیے سازگار ماحول کا بھی آئین میں ذکر ہے آرٹیکل دو سو چوبیس کے تحت الیکشن نوے روز میں ہونا ہوتا ہے چیف جسی سے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کے وکیل اچھی تیاری کر کے آئے ہیں اس موقع پر ارپان قادر ہے جو ان کا مقالمہ ہوں گا ہے چیف جسی سے ساتھ اور چیف جسی سے نے کہا کہ آپ تحامل کا مظاہرہ کریں ارپان قادر نے کہا کہ میں بلکل تحامل کا مظاہرہ کر رہا ہوں اگر آپ کو سننا نہیں چاہتے تو وہیں بیٹھ جاتا ہوں الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں اس موقع پر جسی جمال خان نے جو مسید اپنے رماغ تھی اس پر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کس حکم کے تحت فیصلے پر عمل درامت کیا وکیل الیکشن کمیشن سجیل سواتی نے کہا کہ میں کچھ بزارشات میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن نے یکم مارک کے فیصلے پر عمل درامت کیا ہے عدالتی حکم کے بعد الیکشن کمیشن نے صدر سے رجوع کیا ہے صدر مملکتیں پیس اپریل کی تاریخ ہے جو وہ دی تھی آپ کو بتاتے چلیں اس وقت کیس کی سماعت میں وہ تاریخ ہے اور پانچ سکری بینجز کی سماعت کر رہا ہے وکیل الیکشن کمیشن سجیل سماعتی ہیں جو وہ اس کیس کو پیسلائل اپنے دے رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو وزیر دفاع ہیں خواجی عاصف وہ موجود ہیں وزیر داخلہ ہیں رانہ سواللہ وہ موجود ہیں وفاقی وزیر کمنز بان کہہ رہا وفاقی وزیر شویر ایرمان بھی یہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف سے علی محمد ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں شیخ رشید احمد طابق وزیر داخلہ تھے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں امین الحق ہیں جو ایمکیم کے جو ہیں وہ رینما وہ بھی اور وفاقی وزیر ہیں وہ بھی اس وقت کمرہ عدالت اندر موجود ہیں سیکیورٹی کیا سخت انزمات کی گئے ہیں سپریم کورٹ اور پاکستان میں جہاں پر بڑی تعداد پولیس تلکار ہیں وہ تائنات کی گئے ہیں آج سے غیر پوری جو سپریم کورٹ میں لوگ آتے ہیں ان کو آدھاکرے سے روکا گیا ہے اور زیادہ سیکیورٹی ہے جو انس کو تائنات کیا گیا ہے شکریہ نبی تفصیلات سے اگاہ کرنے کا ہم کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیوہ پکتونخواہ میں انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق کیس جسیس جمال مندخیل کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کے لئے مشابرت کی کس آرڈر کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کیا وقی الیکشن کمیشن ارفان قادر کا کہنا ہے کہ میری آج پہلی